اسلام علیکم ناظرین جو ان لڑکیوں کی ناتیں سنتے رہتا ہے وہ جرد ان چہروں کو پہچانتے ہوں گے آج اس وڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ جو یہ لڑکیاں اسٹیج پر یوں میک اپ کر کے ناتھ کھانی کرتی ہے جو کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی شوٹنگ یا پھر کسی ایکٹنگ کے لیے ان کی میک اپ کری گئی ہو اور ان لڑکیوں اور عورتوں کا کھلنگ گھلا یوٹیوب پر یا پھر کسی بھی اسٹوڈیو پر جا کر کے پروفیمنس دینا اور وہ بھی نات کی شکل میں کیسا ہے آج اس کی پوری وضاعت اور پوری حقیقت فیکٹ کھلے گی مفتی اجمل کے زبانی اور مجھے امید کامل ہے کہ اس وڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ضرور ان ناتھ کھانوں کی ناتھ سے ضرور اجتناو اور فریض کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ مختصر سا وڈیو اس سے پہلے پسند دیا تو لائک ارچان کو سبسکرائب اور کمنٹ باکس میں اپنا ایکسپریشن ضرور لیو کریں میرے آلہ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت جی بی بی ناتھ پڑ سکتی ہے فتاہ و رزویہ کی چودھویں جلد بی بی ملاد پڑ سکتی ہے ملاد آلہ حضرت نے فرمایا اگر بی بی ملاد پڑ رہی ہو ناتھ پڑ رہی ہو اور اس کی آواز غیر محرم کے کانوں تک جا رہی ہو فرمایا اسے ثواب نہیں ہوگا اسے حرام کام کرنے کا گناہ دیا جائے گی بی بی کو منع ہے وہ ناتھ کی آواز بھی عورت کا ہی نہیں پڑتا دین میں تو عورت کی آواز کا بھی پڑتا ہے دین میں تو عورت کی حضرت سیدہ زینب حضرت فاطمہ کی وہ لخت جگر جو میدان کربلا میں امام حسین برابر کی شریک رہی سیدنا امام حسین کے ساتھ یحیٰ بن مہین کہتے ہیں میں پندرہ سال تک حضرت زینب کا پڑوسی رہا ہوں پندرہ سال گھر برابر ہوتا ہے نا بندہ بی بی دیکھ ہی لیتا ہے وہ بی بی کبھی پڑتا ڈال کے جا رہی ہے دوائی لینے کبھی نظر آئی جاتی ہے کہتے ہیں پندرہ سال میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی کا پڑوسی رہا ہوں میں نے کبھی برکے میں چھپیوی زینب بھی نہیں دیکھی برکے میں چھپیوی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی